موسکار آپ دیکھر انڈیا ٹی وی آپ کے ساتھ میں ہوں مناکشی جوشی پردھار منتری نریندر موڈی نے گجرات کو دیوالی کا گفٹ دیا ہے گجرات میں جس دوری کو تائے کر لے میں دس سے بارہ گھنٹے کا سمع لگتا تھا وہ دوری اب صرف اور صرف چار گھنٹے میں تائے ہو جائے گی پردھار منتری موڈی نے آج رورو پیکس فیری کا ورچول ادھگاٹن کیا یہ گجرات کی وی آپاریوں کی ساتھ ہی عام لوگوں کے لیے بھی بہت بڑی سوگات ہے رورو فیری دن بھر میں تین ٹرپ لگائے گی یہ رورو فیری ایک بڑا جہاز ہے جس میں سیدھے لوگ اپنی گاریوں کو پارک کر پائیں گے بڑے بڑے ٹرک کار گاریاں اس میں جہاز کے اندر بڑی آسانی سے جلے جائیں گے اور پھر وارٹر وی یعنی جل مارگ سے اپنا سفر تائے کریں گے ایک بندرگاہ سے دوسرے بندرگاہ تک یہ رورو فیری سروس ہر سال پانچ لاکھ پیسنجرز، اسی لاکھ کار، پچاس ہزار ٹو ویہلرز اور تیس ہزار ٹرکس کو لے جانے میں سکشم ہیں تو چلی پہلے آپ کو اس میپ کے ذریعے یہ سمجھاتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ رورو فیری سروس کام کرے گی بھاونگر کا گھوگا اور سورت کا حجیرہ یہ دو بندرگاہ ہیں جس کے بیچ میں یہ سروس چلے گی سورت کے گھوگا پہنچنے کے لیے پہلے تین سو ستر کلومیٹر کے دوری زمین سے تائے کرنی پڑتی تھی لیکن اب رورو فیری کے مادہم سے یہ سفر اسی کلومیٹر کا ہو جائے گا اور دس سے بارہ گھنٹے کا یہ سفر ماتر چار گھنٹے میں تائے ہو جائے گا اس یوجنا سے دیش کا تیتیس لاکھ لیٹر فیول ہر سال بچے گا جب اپنوں کے بیچ کی دنیا کم ہوتی ہے تو من کو بھی بہت سنتوش ملتا ہے آج ایک طرح سے گجرات کے لوگوں کو دیپاولی کے تیوہار کا یہ بہت بڑا اپہار بھی مل رہا ہے روپیک سیوہ شروع ہونے سے سوراشت اور دکشن گجرات دونوں ہی چھیتروں کے لوگوں کا برسوں کا سپنا پورا ہوا ہے برسوں کا انتجار سمعبت ہوا ہے ہجیرہ میں آج نئے ٹرمینل کا بھی لوکارپن کیا گیا ہے باونگر اور سورت کے بیچ ساپیت ہوئے اس نئے سمودری سمپرک کے لیے آپ سبھی کو بہت 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 بڑھائی انیک انیک شبکاونائیں پردھار منتری ناریندر موڈی نے گجرات کو آج جو سوگات دی ہے اس جہاز کے اندر ہماری ریپورٹر نڈے کپور بھی گئے یہ جہاز کیسے آپریٹ کرے گا اس کی ایکسکلوسیو گراؤنڈ ریپورٹ دیکھئے پورا جو ایریا ہے یہ ٹرک کے لیے منیج کیا ہوا ہے یہاں پہ تیس ٹرک آئیں گے اور یہ آگے سے نکل جائیں گے یہ ٹرک یہاں سے لوڈ کریں گے وہ ہیڈ آؤں دوسرف ہوگا اور وہ آگے سے نکل جائیں گے دوسرے پورٹ میں یہ تیس ٹرک یہاں پہ لوڈڈ ٹرک کہہ رہے ہوں گے اور اس کے علاوہ کار کے لیے سیدھے یہ ڈرائیو کر کے کار اوپر ان کی چلی جائیں گی جیسے یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں یہ کار یہاں پہ آ رہی ہیں تو یہ کار جو ہیں یہ سیدھے اس ریمپ سے ہوتے ہوئے اوپر جائیں گے اور یہ کار سو کاریں اوپر پیسنگرز خود ڈرائیف پر کے لے کے جاتے ہیں ان کو بہت آنند آتا ہے چار چلانے میں اور وہ اوپر میں ڈرائیف کر کے کر دیں گے اور اس کے بعد ہمارے پیسنجرز جو ہیں وہ بھی اس چیزے جا کے اوپر میں پانچ سو پیسنجر بیٹی آئیں گے یہاں پر نیچے کا جو آپ میریہ دیکھ رہے ہیں یہ والا یہاں پر ٹرکس لوڈ ہوں گے اور یہاں سے یہ کار جائیں گے آئیے اوپر چل کے ہم دکھاتے ہیں کس طرح سے ہوتا ہے یہ اس طرح سے کار جو ہیں وہ اس کو لوڈ ہوتی ہوئی اوپر جا کے اس کی پارکنگ کیا پارکنگ اوپر میں جا کے پیسنجرز خود کار کو پارک کرتے ہیں سو کار کی پارکنگ کی جگہ ہے وہ کار پارک کر کے پھر وہ اوپر میں اوپر میں پیسنجر اکومیڈیشن میں جا کے بیٹی آتے ہیں اور بیٹھنے کے بعد پھر وہ اپنا جہاں چلتا ہے اور جب ہمارا جہاں جانے والا ہوتا پھر وہ اپنے آکھے کار میں بیٹھ کے کار سے نکل جاتے ہیں یہاں پہ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر میں آپ کو دکھاؤں یہ دیکھئے کارز ہیں یہ یہاں پہ اوپر پورا ایک جو کار پارک کے لئے پوری جگہ بنائی ہوئے اس طرح سے یہ کار آتی ہیں اور یہ پورا گھوم کر کے یہ پارک ہوتی ہیں سامنے اس کو اس طرح سے پارک کرویا جاتا ہے کہ جیسے ہی جب یہ شپ دوسرے پورٹ پہ جا کے رکھے گا سامنے کی طرف اگر میں آپ کو دکھاؤں تو اسی طرح سے ایک ریم بن جائے گا اور یہ کار جویں سیدھا وہاں سے نکل جائے گی اس رو رو فیری کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ اگر کوئی حادثہ ہوتا ہے تو سیکرو یادریوں کی جان فوراں بچانے کے پورے انتظام ہے اس میں سپیشل بورٹس کا انتظام ہے اس میں ایک ہفتے تک کے لیے کھانے پینے کی بھی سامنگری ہے اس رو رو پیکس میں پیسنجر کی سیفٹی پہ سب سے زیادہ دھیان دیا ہوا ہے تمام فیچر جو انسٹال کیے گئے ہیں اس کے علاوہ ایک یونیک فیچر جو ہے ایڈوانس فیچر اس جہاج میں انسٹال کیا ہوا ہے ان لائف شافٹس کا جو کی جہاج کی دوبنے کی ستیتی میں اپنے آپ ایکٹیو ہو جاتے ہیں اور کیسے یہ جو جہاج ہیں اس میں سے پچیس منٹ کے اندر اندر پیسنجر کو ایڈوانس فیچر کر دیتے ہیں ہم جاننے کی کوشش کریں گے اپنے ٹور گائیڈ سے آئیس یوزول جو اس کمپنی کے سی او ہیں مستر منڈال منڈال صاحب یہ بتائیے کہ یہ کیا یونیک فیچر ہے اور کس طرح سے یہ کام کرتا ہے یہ راپیڈ ایڈوانس سسٹم ہے اس میں سارے پانس سو پیسنجر پچیس منٹ میں جہاج سے نیچے نکل جائیں گے یہ لائف راپٹ ہیں اگر آپ جیسے بتا رہی ہے جیسے یہ باکسز جو بنے ہوئے ہیں اس کے اندر ایک راپٹ ہے جی اس کے اندر راپٹ ہے یہ کینوپی کی طرح اس کا مکان بن جا گیا جیسا ہے وہ کیمپنگ نیٹ ہوتا ہے اس کے اندر میں ایک ہفتے کی کھانے کی سویدہ پانے کی سویدہ دوائی سب رکھا ہوا ہے اس روڑو فیری میں ایک آنومی کلاس میں ٹریبل کرنے کے علاوہ جو یاتری ہیں ان کے لیے ایکزیکٹیو اور بزنس لاؤنج کی بھی فیسیلٹیز دی ہوئی ہیں اور یہ بہت ہی سستے در پہ ایو لیبل ہے اور آپ دیکھیں گے تو آپ احساس نہیں کر پائیں گے کس طرح کی جرنی ہے یہ ایکزیکٹیو لاؤنج میں میں آپ کو لے جا کے دکھاتا ہوں جس سے آپ کو پتا چلے گا جیسے آپ انٹر کریں گے آپ کو ایسا لے گا جیسے ایک ائرلائن کے کیبن میں آپ انٹر ہو رہے ہیں اور اس میں قریب تین سو ستر لوگوں کے بیٹھنے کی سوویدہ ہے چار گھنٹے کا جرنی ہے اس لئے لوگوں کو بہت لیگ روم دیا گیا ہے اور سیڈ بہت وائٹ سپیسٹ ہے دوسرا بات ہے کہ اس میں یہ جہاں پورا ایر کنڈیشن ہے اور اس میں ان کے انٹرٹینمنٹ کے لیے ہمارے یہاں پہ ٹی وی چلتے رہتے ہیں جس میں کہ ان لوگ اپنا منورنجن کرتے رہے اس کے بعد اگر ہم اندر ہوتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھیں گے یہ ایک وی وی آئی پی لاؤنج ہے یہ وی وی آئی پی لاؤنج ہے اور اس وی وی آئی پی لاؤنج کے اندر ہمارے وی وی آئی پی پی پیسنجر جاتے ہیں اس کا کراہ ماتر ایک ہزار روپیہ ہے آنے والے دنوں میں یہ اپنے آپ میں ایک بینچ مارک ثابت ہوگا جس طرح کا آپ دیکھ رہے ہیں ٹریول ایکسپیرینس یہاں پہ لوگوں کو ملے گا سب سے خاص بات یہ ہے کہ جو جرنی ٹائم ہے جو ٹریول ٹائم ہے وہ ایک ایک تہائی ہو جاتا ہے جتنا نارمل ٹریول ٹائم ہے اس سے تین گناہ کم ہو جاتا ہے ٹریول ٹائم اس رورو فیری کی خاص بات یہ بھی ہے کہ جب آپ چاہیں گے سمندر کے شاندار نظارے کا لطف بھی آپ اٹھا پائیں گے اب تک آپ صورت سے راجکوٹ بھاؤنگر یا امریلی جیسے سوراشت کے ان کئی علاقوں میں جب جاتے تھے تو بسوں سے ٹائم تو لگتا تھا لیکن اس پرکار کا کمفورٹ آپ کو اس میں کبھی نہیں مل سکتا تھا آپ دیکھیں ہم سمدر میں سیل کر رہے ہیں اور بلکل آپ کو احساس ہی نہیں ہو رہا ہے کہ کوئی مومنٹ بھی ہے یہاں پر جیسے بلکل ہوای یاترہ ہوتی ہے سیٹنگ اس طرح کی ہے لیکن ایکسپیرینس بھی بلکل ویسا ہی ہے اگر آپ یہاں بیٹھے ہوئے تو آپ کو بلکل احساس نہیں ہوگا تین سے چار گھنٹے کا سمیں یہ کس طرح نکل جائے گا آپ کو تب ہی پتہ چلے گا کہ آپ سیل کر رہے ہیں جب آپ یہاں سے باہر نکل کے یہ سمدر کا اتنا بہترین نظارہ جو ہے اس کو آپ یہاں پہ دیکھیں گے تب آپ کو پتہ چلے گا کہ کچھ مومنٹ اس میں ہے بھی آپ دیکھیں یہ جو بوٹ ہے یہ جو رورو فیری ہے یہ کتنی سمودھ سیلنگ کرتے ہوئے آپ کو لے جائے گا انڈیا ٹی وی سمباداتا نے اس رورو فیری کی کنٹرول روم کا بھی دورہ کیا یہاں جہاں اس کو کنٹرول کرنے والی ہر چیز کا ایک ڈپلیکیٹ بھی موجود ہے تاکہ اچانک اگر کوئی خرابی آتی ہے تو یاترہ پر کوئی اثر نہ پڑے گوگا سے ہزیرا کے بیچ میں شروع ہونے جا رہی یہ پہلی پیسنجر رورو پیکس سروس ہے نیا چینل ہے نئی کنڈیشن ہے اس کو سمجھنے کے لیے لگاتار ٹرائلز کنڈک کیے جا رہے ہیں تاکہ سی کنڈیشنز کو کرنٹ کو سمجھا جا سکے اور اس وقت ہم اس ویسل کے ہارٹ مانے جانے والے بریج میں جہاں سے انفیکٹ پورے اس ویسل کے آپریشنز جو ہیں ان کو کنٹرول کیا جاتا ہے کافی ایڈوانس سسٹمز جو ہیں وہ آنے پیسنجر ویکلز کے کمپیریزن میں اس میں لگے ہوئے ہیں یہ جو فنکشنز ہیں یہ کس طرح سے مینج کیے جاتے ہیں یہ ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں یہ بتائیے منڈال صاحب یہ جو پیسنجر ویسل ہے کس طرح ڈیفرنٹ ہے دوسرے ویسل سے دیکھیں یہ پیسنجر ویسل ہے اور برد ہائیلی اس میں بہت لیٹس ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا ہے اور اسپیشلی جو نیویگیشن کنسول جس کو دیکھتے ہیں جو اس کا ہارٹ ہے اس کے اندر بہت ایڈوانس ایکیپنٹ ہے ہائی پیک سسٹم ہے اور اس میں دو دو ریڈاز ہیں اس میں دو دو پروٹنگ سسٹم ہے سٹیرنگ کے تین سسٹم ہے اس کے اندر میں تو ہر چیز کا ڈوپلیکیشن ہے یہاں پہ کہ کوئی بھی چیز جو ہے خراب ہوگا تو ہم دوسرا لے سکتے ہیں اور بلکل بھی رول بلکل بھی کوئی مومنٹ نہیں پتا چل رہا ہے آپ کو کیا آپ جہاج میں ہے اس کے لیے جہاج ایک سپیشلی ڈیزائن شپ ہے جس میں کی پیسنجرز کو مومنٹ بارے میں بلکل نہیں پتا چلتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے سمود سیلنگ کر رہا ہے جس میں اس کے ڈیزائن کی تو ایک ایمپورٹنٹ بھومی کا ہے لیکن جو سیلرز ہیں جو جہاج کے کپتان ہیں اور خاص طور پر جو سسٹم یہاں پہ انسٹال کیے ہوئے جس طرح سے ایڈوانس نیوگیشن اور روئنگ سسٹم کے ساتھ یہ لیس ہے جہاج وہ بھی اپنے آپ میں ایک ایمپورٹنٹ رول پلے کرے گا یاتریوں کے ایک سخد اور سیف یاترہ میں اور ابھی ابھی ایلو سی سے بھی ایک بڑی خبر آ لی ہے پوری خبر پر ڈیٹیل ایک بریک کے بعد